ناظرین ویلکم بیک دنیا نیوز کی سپیشل خصوصی ٹرانسمیشن بلدیاتی اندخابات کے حوالے سے جاری ہے اور آپ سن چکے ہیں بریک میں خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ شیخ رشید کے بھانجے جو ہیں شیخ راشد بھتیجے جو ہیں شیخ راشد وہ چیتے ہیں بہت جشن کا سسمہ ہے لال حویلی میں کچھ اور بھی ابھی تک پروگرس ہوئی لیکن کوئی کلیر پکچر نہیں ہے کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہی ہے کہ متوقع قسم کے ریزلٹس ہوں گے ہمیں اب لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے تحریک انصاف کے رہنوما ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہمیں جوائن کیا ہے میاں محمود رشید صاحب کی جگہ ڈاکٹر یاسمین رشید ایری وارم بلکم ٹیو ان دا پروگرام لیکن میں ڈسکشن کا آغاز ناظرین میں ایک سوال سے کرنا چاہ رہا ہوں ہارون رشید صاحب سے اسلامباز سٹوڈیوز میں اور وہ یہ ہے کہ جب میاں محمود رشید صاحب نے وقفے سے پہلے خبروں سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں چار سو سولہ کاؤنسلر جیتے پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک سو پچاس جیتے تھے پی ایم ایل این کے تو مجھے یاد آیا کہ رات کے گیرہ بجے میں ایک فلائٹ لے رہا تھا پاکستان سے بینکوک جانے کے لئے کانفرنس کے لئے تو اس وقت سارا شہر یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی حکمران جماعت ہار نہیں سکتی بل دی آتی ہیں خبات یہ میرا اپنا ایک انیلیسس ہے اس کی وجوہات بڑی کانپلیکس ہیں لیکن صبح کے قریب ہمیں پتا چلا کہ جو ہے نتائج برکس نکلے ہیں جو رات کو کہا جا رہا تھا وہ جیت گئے ہیں تو جو میاں محمود رشید صاحب نے ابھی یہ فگر بولیں چونکہ میں تو ابھی واپس آیا ہوں صبح ہی واپس آیا ہوں پاکستان تو میاں محمود رشید صاحب نے یہ جو چار سو سولہ ورسز ایک سو پچاس کے فگر بولیں ہیں یہ میرے ذہن میں ایک عجیب کانٹا سا فسا ہوا ہے اور میں نے میاں جعبی لطیف صاحب سے حروب رشید صاحب یہ پوچھا بھی لیکن کوئی اس کا جواب انہوں نے ڈائریکلی دیا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ووٹر نہیں ہے جس نے یہ ووٹ ڈالے دونوں لیول پہ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے تین پوائنٹ ہے ایک ایک تو تحریک انصاف کی پالیسی یہ ہے کہ حد تل امکان نالائک آدمی کو عددار بنائے جائے گا حد تل امکان نالائک امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا یعنی چیئرمن اور وائس صاحب نہیں سنے نا 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 مجھے مکمل کرنا دے برکل بات کلیر ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا اعتصاب نہیں ہوگا اسلام آباد میں ایک ایکسپشن کریئٹ ہوئی اس کے بالکل برکس اسد عمر نے بڑی اچھی سٹیٹیجی بنائی اس نے کہا کہ کچھی آبادی میں جہاں ووٹ خریدے جا رہے ہیں ہم مقابلے میں نہیں جائیں گے ووٹ خرید دیں گے اور جہاں نہیں خریدے جا رہے ووٹ وینی مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ہم انہیں باہر نکالیں گے اور یہ سٹیٹیجی کامیاب رہی دوٹ دوٹ سٹیٹیجی سے اگر یہ فگر درست ہیں میں مجھے امید ہے چار سو سولہ اور ایک سو پچار چار سو سولہ کانسلر جیت گئے اور ان کے ایک سو پچاس کانسلر جیت گئے اگر یہ فگر درست ہیں تو تیس کم از کم ہونے چاہیے تھے اپنا تحریک انصاف کے چیرمن اور ریس چیرمن اور ان کے دس ہونے چاہیے تھے اس کی بجائے انیس اور سترہ ہے تو اس میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے تحقیق کون کرے گا تاہی کہ وہی الیکشن کمیشن کرے گا جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اس میں توسرے نکتہ ہے جو پولنگ کا عملہ ہے ٹیچر پٹواری تحصیل دار پولیس جو بھی لوگ ہیں وہ حکومت کے ہیں اور چوتھی بات یہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے لوگ جیتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل نے پیسہ بھانٹا ہے کچھے بھانٹے ہیں سب وہ تو ایک لگ اشو ہے لیکن جو تقنیقی اتوار سے میرا سوال ہے میں پھر میرا جاویل حتی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ اگر چار سو سولہ کاؤنسلر ایک پارٹی کے جیتے ہیں اور ووٹر وہی ہیں تو ووٹر کیا پھر مختلف فیصلہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میرا جاویل حتی صاحب ہماری مدد کر دیں کچھ تقنیقی اتوار سے کہ اگر چار سو سولہ کاؤنسلر پی ٹی آئی کے جیتے ہیں اور ایک سو پچاس جیتے ہیں پی ایم ایل این کے تو چیئرمن وائس چیئرمن کے لیے ووٹر مختلف انتخاب کیسے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف ججمنٹ ایکسرسائز کیا ہے دیکسہ پہلی گزارشی ہے اگر محمود رشید صاحب یہاں ہوتے ہیں تو میں یہ جو انہوں نے فگر دیا یہی غلط دی ہے پہلی بات تو یہ ہے فگر ٹھیک نہیں ہے ہاں فگر غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ازاد میدوار جیتے ہیں چیئرمن کے اور وائس چیئرمن جو جیتے ہیں ان کے نیچے بھی کہیں پی ٹی آئی کا جیتا ہے کانسلر اور کہیں مسلم لیگ نون کا جیتا ہے کہیں جہاں مسلم لیگ نون کا چیئرمن جیتا ہے نیچے پی ٹی آئی کا جیتا ہے اور جہاں پی ٹی آئی کا چیئرمن جیتا ہے نیچے کانسلر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بھی جیتا ہے الگ الگ ووٹ تھے الگ الگ بیلٹ پیپر تھے سب کے پاس مگر جو فگر انہوں نے دیا وہ سو فیصد غلط دیا ہے فگر یہ فگر اس طرح ہے غالباً میں ایگزیکٹ نہیں بتانے کی پوزشن میں مگر تین سو پلس ہیں جو مسلم لیگ نون کے جرنہ کونسٹر جیتے ہیں اور یہ جو فگر دے رہے ہیں یہ غلط ہے میرا خال ہے اگر مجھے اجازت دیجئے ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود ہے جی ڈاکٹر یاسمین راشد کچھ آپ ہمیں اس پر روشنی ڈال سکتی ہیں جو اصل مسئلہ بنا ہے اسلام آباد کے اندر وہ اتنی ڈسکفرنسی ہے کہ اگر آپ نیچے کی ووٹ آپ تحریک انصاف کو دے رہے ہیں اور کاؤنسلر جو ہیں ایونچولی نیچولی دیار دوال جو نیچے بھی ایک ووٹ دیتے ہیں اور اوپر جو ہیں وہ چیئرمن اور وائس چیئرمن جو ہیں وہ اکٹھا ووٹ ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کاؤنسلر زیادہ جیت جائیں اور یہ ان کی ریشیو زیادہ ہے اس کی اوپر اعتراضات جو ہیں وہ اسد امر نے جمع بھی کروائے ہیں اگر اس کی اوپر یہ اعتراضات نہ ہوتے تو شاید اس کی اوپر کوئی بات نہ ہوتی لیکن جیسے آپ نے فرمایا رات تک تو یہی لگ رہا تھا کہ چیئرمن وائس چیئرمن جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تقریبا زیادہ جیتیں گے اس کمپیٹوٹ کیونکہ نیچے کاؤنسلر جو تھے ان کا ریزلٹ جو تھا مقصد یہ ہے کہ اور اسی وجہ سے اس شک اس ریزلٹ کیوں پر شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ اگر نیچے کے کاؤنسلر اور اس کی اوپر سٹیٹمنٹ بھی اسد امر نے دی اس کی اوپر کمپلین بھی لکھی ہے کہ اگر نیچے کے کاؤنسلر جو ہیں وہ ووڈ دے رہے ہیں تحریک انصاف کو تو انہیں کیا اعتراض ہے کہ وہ چیئرمن اور وائس چیئرمن کو کیوں نہ دیں جب اچھا پارٹی بیسٹ الیکشن میں صرف ایک چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں ذرا مجھے ارشاد آرہے صاحب کی ایک سیکنڈ میں جواب دے لوں گزارش یہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوزار تیرہ کے جو نتائج آئے تھے جنرل انتخابات میں آپ دیکھ لیں آج کے ریزلٹ کو بھی اٹھا کر اسی طرح آرہے ہیں اسلام آباد میں ایک این اے کی سیڈ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے ایک جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہے آج آپ ریزلٹ کو اگر دیکھیں گے سامنے رکھ کے تو آپ کو اسی طرح ریزلٹ نظر آئے گا جس طرح جنرل ایکشن میں آپ کو نظر آیا ہے میہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نتائج اسی شکل کے آ رہے ہیں لیکن یہاں ایک تقنیقی ایشو یہ ہے جو الزام ہے کہ وہ نتائج کو ایک شکل دی بھی جا سکتی ہے جہاں پہ ہائرارکیکل کنٹرول ہوتا ہے ایڈنسٹریشن کا اسی لیے کہ یہ تقنیقی نقطہ بڑا اہم ہے مجھے ارشاد آریف صاحب کی طرف آنے دیجئے ارشاد آریف صاحب صاحب ایک اس میں نقطہ اہم ہے ویورز خود ہی سمجھ جائیں گے وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا ایک ہی ووٹر جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ویورز کے لیے کلیریفائی کر دیں کہ کاؤنسلر کو بھی ووٹ اسی ووٹر نے ڈالا ہے جس نے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے ڈالا ہے یہ نقطہ کلیر ہے صاحب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بعض وقات ووٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ووٹ میں ایک کو دے دوں اور دوسرا ووٹ میں دوسرے کو دے دوں ایسا ہوتا رہا ہے یعنی صوبائی کا ووٹ جو ہے وہ ایک جماعت کو دیا نیشنل کا دوسرے کو اگر اتنا بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا کہ جناب والا کاؤنسلر جو ہیں اس کے بہت زیادہ دیج ہیں پھر ریشو وہی رہنا چاہیے اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہو ووٹر نے تو وہ دونوں جماعتوں کے کریں کہ صرف تحریک انصاف کا نہیں کرے گا ایک پوائنٹ جو اور ہے اس میں کہ دیکھئے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن میں مسلم لیگ نون تین دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی اگر زفرلی شاہ صاحب کے انٹریویوز اور بیانات آپ دیکھیں اگر اشرف گجر کے بیانات دیکھیں تو اس وقت اسلامباد میں مسلم لیگ نون بٹی ہوئی تھی جبکہ تحریک انصاف متحد تھی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے تو ایسی صورت میں یہ ریزلٹ جو ہے وہ بہرحال حضم نہیں ہوتا باقی یہ کہنا کہ تیرہ کے الیکشن اور جو پندرہ کے الیکشن ہیں یہ میٹرم الیکشن ہیں یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ سندھ میں جو نتائے جائے ہیں وہ کون سی پرفارمس کی بنیاد پر آئے ہیں کون سی ایم این اے نے کون سے ایم پی اے نے کون سی حکومت نے کون سے وزیر نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے مقاولے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی پرفارمس بہتر نظر آتی ہے کیونکہ وہاں اسی فیصد انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں یہاں ستر سے بھی کام ہے تو اس کا مطلب ہے پھر پرفارمس تو پیپلز پارٹی کی بہتر ہوئی جو کہ ساپ ظاہرے کے نہیں ہے بہت ہی دلچس پر یہ کہیں نہ کہیں حضرت آمیر زیاد صاحب کی طرف اگر ہم چلے جائیں کیونکہ وہ کراچی میں ہیں آمیر زیاد صاحب کی طرف چلے جائیں آمیر زیاد صاحب ہم کیسے ایکسپین کریں گے کہ وہ کیا علا دین کا چراغ ہے وہ کیا علا دین کا چراغ ہے جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں استعمال کیا ہے کہ پرفارمس ان کی کوئی دکھانے کو نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ نون کی تو پرفارمس بھی ہمیں نظر آتی ہے ہمیں بریج نظر آتے ہیں موٹر وی نظر آتی ہے ہمیں میٹرو نظر آتی ہے انڈر پاسس بریج نظر آتے ہیں لیکن وہاں ہمیں کیا پرفارمس نظر آتی ہے کہ ہم ستر اسی فیصد کے ووٹ کو جسٹیفائے کریں محیس صاحب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی کہ جو ابھی اشارت عارف صاحب کہہ رہے تھے پروگرام کے پچھلے حصے میں کہ متبادل قیادت نہیں آرہی کوئی متبادل پارٹی نہیں اُبھر کے آئی ہے نہ دہی سندھ میں نہ شہری سندھ میں اب وہاں پر اگر پی ایم ایل این کا ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے سندھ کی سیاست کو چھوڑا ہوا ہے اچھا اسی طرح وہاں پر فنکشنل ہوا یا ڈیگر نیشنلس پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے اس طرح سے نہیں آ پا رہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز کی پولٹیکس ہے کہ جہاں پر کمز کم رولر ایریاز کے اندر اگر آپ کے پاس مضبوط جاگردار آپ کے ساتھ ہوں باثر شخصیات آپ کے ساتھ ہوں تو آپ جو ہیں وہ الیکشن ریزرٹ کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہ دونوں حکمت امری ہیں ایک تو ان کے پاس بھٹو کا کارڈ ہے وہ پولٹیکس اب تک کرا سندھ کے اندر ریلیونٹ سے وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں اور وہ انفلینشل فیملیز اور وہ خاندان اور ایسے لوگ ہیں جو ان کو جتوا دیتے ہیں آپ کھیلی سندھ کی صورتحال دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ متحدہ قومی مومنٹ کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کراچی میں بھی کرتے ہیں کراچی سے باہر اس سے زیادہ تل ان پر تنقید ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی کوئی جو جماعت ہے وہ کراچی کی سیاست نہیں کر رہی ہے پی ٹی آئے نے پوری الیکشن کیمپین کی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے کے اتحاد نے میں اس کو کہتا ہوں وہ منفی کیمپیننگ کی ہے انہوں نے کیمپین کی ہے ایمکی ایم کی برائی کر کے نہ کہ ایک متبادل پروگرام دے کر اور متبادل پروگرام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ہاتھ جو ہے عوام کی نفس پر ہو اور آپ وہ ایشوز لے کر آئیں ایسے آپ پروگرام دے رہے ہوں کہ جو کراچی کے عوام کو ٹریک کر سکے تو ابھی تک میرے خال میں نہ شہری سندھ میں نہ دہی سندھ میں کسی بھی پلٹیکل پارٹی نے اس طرح کا پروگرام دیا ہے اور ہماری یہاں جو سیاست اوورویلمنگ ہے وہ لستانی بنیادوں پر ہو رہی ہے ریجنل پولٹیکس ہو رہی ہے شہری سندھ کے اندر اگر پی ٹی آئے اپنی کیمپیننگ کرتی ہے گو کیٹس اپ فیڈل پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو ان کا فوکس جو تھا کیمپین کے امران خان صاحب کا وہ نون ردیس پیکنگ جو ایریاز تھے وہاں پر زیادہ تھا اسی طرح اگر آپ ایمکی ایم کا دیکھیں تو ایمکی ایم ظاہر ہے کہ اپنے اسی کے اندر جس کا زیر اثر حلقہ ہے اسی میں اس کی توجہ تھی این پی کی اسی طرح کی ہے تو یہاں پر چیزیں جو ہیں میرے خیال میں مستقبل کے لیے اگر کراچی جیسے شہر میں کسر اللسانی سیاست نہیں ہوتی تو اس شہر کے لیے جو ہے وہ بہت ہی منفی بات ہے کیونکہ آنے والے وقت میں دیوڈ ڈیموگریفکس ہیں وہ بہت تبدیل ہوں گی بہت اچھا آپ نے لکھا اٹھایا کہ متبادل جو ہے متبادل یا آلٹرنیڈ لیڈرشپ اور اس کے ایجنڈاز جو ہیں نئی ہیں میرے ساتھ رہیے جی حرون صاحب تحریک انصاف کی اور پی ایم ایل این کی بڑی ناکامی ہے کہ کراچی اور سندھ کی سیاست میں یہ پینٹریٹ نہیں کر سکے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جو ہاتھ الگ ہیں دیکھیں ایک تو میں جنرلی اسے تجیر سے اگری کرتے ہو جو بھی پیش کیا گیا ہے یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں بوٹو کارڈ اتنا محصر اب نہیں رہا مگر پولیس بھی ان کے ساتھ ہے پولیس پولیس ایک ہی سندھ میں آپ تحقیق کریں تو دو مہینے سے زیادہ کسی پولیس بسر کٹنے اور نہیں ہے کسی ایس ایس پی کا کسی ایس 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 کیونکہ اس سے کم ہوگا میں بہت احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں چار چھ ہفتے سے زیادہ نہیں ہوگا سو پولیس الیکشن جیتی ہے جو ہے وہ گھیر گھار کے لائے لوگوں کو انسینٹیو بھی دیئے جو بھی کرنا پڑا کرے یہ بھی ایک فیکٹر ہے یہ بات درست ہے کہ پارٹیوں نے کام نہیں کیا نون لیگ نے اور وجہ سے نہیں کیا ان کی انڈسٹریننگ ہے وہ بہن نہیں جائیں گے اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کوئی تنظیم اس کے محصر نہیں ہے ابھی کچھ کام شروع کیا ہے شاید رفت رفت اس کے نتائج نکلیں پیر صاحب پگاڑا بہت محصر ہو سکتے تھے مگر ان کا مزاج مختلف ہے ان کی روایت مختلف ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے دیکھیں انہوں جو ساتھ فیصد سیڑے جیتی ہیں اگر وہ آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں میری بہت دفعہ ان سے بات ہوئی تو یہ ساتھ فیصد سیڑے کم از کم پندرہ بیس فیصد ہو سکتی تھی لیکن کسی نے کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں مقابلے میں ایک لشکر ہے ہی نہیں اور آرگنائز میں نہیں ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ امکی ام کی کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے کون کہتا ہے کہ امکی ام کی حکومت نہیں ہے کر اچھی میں امکی ام ایک پیرلل حکومت ہے اب اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن آج بھی آپ نائن زیرو پہ جائیں تو دو سو آدمی موجود ہوگے جن کا مسائل حل کیا جائیں وہ کوشش کریں گے وہ دیکھئے ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے وہ بہت لیکن ان کی حکومت تو کئی ماہ سے نہیں ہے بہت دیر ہو گئی وہ حکومت ہے اس کے باوجود وہ حکومت ہے ٹھیک ہے لیکن یاسمین راستہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں راستہ صاحب اگر اجازت دیں ایک سال پہلے تک ایک سال پہلے تک ام کی ام حصہ تھی حکومت کا جب وہ بیان دیا تھا بلاو البھٹو نے اس کے بعد وہ حکومت سے الگ ہوئی ایک بات ایک مجبوری بھی ہے وہ لسانی یا نسلی ایک قومی جماعت کے طور پر لسانی یا نسلی سیاست نہیں کر سکتی سندھ میں اور کراچی میں لسانی اور نسلی سیاست ہو رہی ہے جس کا سندھ میں فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے اور کراچی میں اہم کیوں اٹھا رہی ہے یہ کوئی بھی دوسری قومی جماعت شاید نہیں کر پائے گی جی ڈاک اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ آپ نے پوائنٹ دیا ہے شاہدارے صاحب میں یہی چیز یاسمین راشد صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن راکٹر یاسمین راشد کیا کہیں گے اس تاثر کو کہ پیپلز پارٹی کی جو لیک آف پیفرمنس ہے اس کے باوجود آپ لوگ جو ہیں سندھ کے اندر بلکل پینیٹریٹ نہیں کر سکے مانا کہ کراچی کے اندر متحدہ بہت ویل انٹرنش ہے لیکن سندھ کے اندر بھی آپ لوگ نہیں جا سکے عمران خان صاحب جاتے ہیں تو ایک دن شکل دکھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کیا کہیں گی اس کے بارے میں آپ ڈاک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو حارون رشید صاحب نے بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے فافن کا جو پہلی ہے اور دو فیزز کے اندر ریزلٹ آپ نے انہوں نے جو سامنے انکشاف کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اسی سے پچاسی فیصد پولیس سٹیشنز کے اندر ساری یہ پولنگ سٹیشنز کے اندر پولیس اندر موجود تھی یہ انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے الیکشن وہاں سندھ میں اور الیکشن کراچی کے اندر پولیس کے سرکی اوپر لڑی جاری ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے اگر آپ دیکھیں میں نے تو بلکہ آتے ساری ایک سوال آپس میں ہی پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے نون لی کیوں نہیں نظر آ رہی کم سے کم تحریک انصاف کھڑی تو ہے تحریک انصاف الیکشن میں شامل تو ہے شمولیت ہے تحریک انصاف کی because it's a national party یہ believe کرتی ہے کہ ہم ضرور الیکشن لڑیں گے ہر جگہ مقصد یہ ہے کہ میں تو نون لیگ پہ بڑی پریشان ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ میں حکومت ہے لیکن الیکشن نہیں لڑے they hardly any seats want جہاں کہ they are not participating بجا یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ حالات people's party کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہاں کیا ہیں 80% سیٹیں آپ کا کیا خیال ہے performance پہ وہ جیت رہے ہیں میں تو بڑی پریشان ہوں performance wise تو پچھلے دو سال سے سوائے ضربے عذب نے اور تو کسی نے کچھ بھی نہیں وہاں کیا تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ vote تو شاید ان کو ہی ملنے چاہیے تھے لیکن یہ people's party کی performance پہ تو نہیں اس طرح vote مل سکتا جس طرح vote اس وقت مل رہا ہے اور 80% جو جو ہے آپ کا خیال ہے اس پہ کیا کہیں گے یہ ڈاکٹر یاسمین راشید اور حارم رشید صاحب جس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ایک arrangement ہے ایک مکمکہ ہے ایک understanding ہے پاکستان people's party اور پی ایم ایل این کے دمیان کے ایک دوسرے کو مختلف ترف ایریاز میں چیلنج کرنا ہی نہیں ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں ہماری تنظیم کمزور ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو شاید آپ اس چیز کو پہلے محسوس نہ کر رہے ہوں لیکن میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں نبیل گبول جو ہیں یہ دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے لاہور آئے پارٹی قیادت کو ملے اور انہوں نے کہا کہ جب تک کراچی میں الیکشن جیتنے کے لیے یا تنظیم کو کھڑا کرنے کے لیے آپ ایک مسلح جتھا مسلح گروہ نہیں تیار کریں گے اس وقت تک وہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہم نے اس کو جواب دیا نبیل گبول کو پارٹی قیادت نے کہ بھلے ہم وہاں پارٹی پوزیشن بھی کمزور رہے بھلے ہم وہاں سے ایک سیٹ بھی نہ جیتے مگر کسی طور پر بھی ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں اور کسی طور پر بھی یہ ونگ شنگ بنانے کی زمیں ضرورت نہیں ہے آج میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت برسر اکتدار آئی مسلم لیگ نون کی تو ہمارا سب سے پہلا جو کام تھا ہم نے کراچی میں امن کے لیے کیا آپ اس کو اگر یہ کو کہے کہ وہاں تو ایک ادارہ کام کر رہا ہے ادارہ جو ہے وہاں امن لے کر آ رہا ہے وہاں آپریشن شروع بھئی ادارے نہیں کام کرنا ہے نا حکومت نے خود جا کے یا ایم پی ایم اے نے وہاں جا کے بندوق تو نہیں پکڑ لینی ادارہ کام کر رہا ہے تو ادارے کو کس نے کہا اگر ہم اس کا کریڈٹ لینا چاہیں یا اس بلدیاتی الیکشن میں لوگ کھڑے کرتے تو ابھی اپریشن مکمل نہیں ہوا ابھی امن مکمل طور پر بحال نہیں ہوا مگر یہ آپ کو ضرور کہہ دوں کہ دوزار اٹھارہ میں اگر زندگی رہی الیکشن ہوئے تو اس کا جو ہے صلح یا اس کا ریوارڈ جو ہے وہاں آپ کو نظر آئے گا پی ایم ایل این کے لیے لوگ پی ایم ایل کو ان کو پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو اپریشن شروع کیا آج اس کا کریڈٹ اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت لیتی ہے یا اپوزیشن کی جماعت وہاں کوئی الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کہتے ہیں پی ٹی ایئی وہاں اگر آج الیکشن لڑ رہی ہے جماعت اسلامی اگر وہاں الیکشن لڑ رہی ہے مگر یہ کہہ دینا کہ جو بھی اپریشن میں ایک بریک لے لوں کہ جو بھی اپریشن کراچی میں ہوا ہے اس کو پولٹیکل سپورٹ تو بہرحال پرائم منسٹر پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے دیئے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک خصوصی ٹرانسمیشن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے جو نو بجے تک چلے گا نو بجے کے بعد پھر یہ چینج ہوگا ناظرین افتق تک کراچی کے تو کوئی خاص نتائج جو ہیں کوئی کلئر پکچر ہمارے سامنے نہیں آ پا رہی ہے جو ابھی تک تین چار نشستیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں متحدہ قومی مومنٹ کی دو پاکستان پیپس پارٹی کی ایک ہے لیکن پنجاب سے پی ایمیلن نے جیتی ہیں کم از کم ایک سو پچتر کے قریب آزاد امیدوار جو ہے ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں چالیس نشستوں پہ تحریک انصاف اور بارہ نشستوں پہ دیگر جماعتیں یعنی پاکستان پیپس پارٹی پی ایمیل کیو ہمیں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں یاسمین راشت صاحب اگر میں آپ کی طرف آ سکوں کہ اب آپ ان نتائج کو دیکھتی ہیں کچھ ایسٹیمیٹ تو آپ لوگوں نے کر رکھا ہوگا کہ ان تیسرے فیز میں آپ لوگ اندازم کتنی نشستیں حاصل کر سکیں گے کتنی فیصد حاصل کر سکیں گے پہلے فیز میں آپ نے محض دس فیصد نشستیں حاصل کی پنجاب میں دوسرے فیز میں تیرہ فیصد نشستیں حاصل کی ابھی کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں ڈاکس صاحب ابھی تو کسی قسم کی پریڈکشن دینا بڑا مشکل ہے جب تک مکمل ریزالٹس نہ آئیں لیکن ایک ٹرنگ تو آپ کے سامنے ہیں اور ما شاء اللہ میں تو ویسے بھی کہتی ہوں نون لیگ والے جنگل کے بادشاہ ہیں آپ کو پتہ جنگل کے بادشاہ ہیں مرضی ہیں جتنی مرضی سیٹیں لنا چاہے لے لیں گے ایٹ دو مومنٹ دی ریزالٹس اٹھ آ کامنگ فورڈ اس میں ہم یہ تو جب لوگ آئیں گے بتائیں گے کہ what has been happening تو تب پتہ چلے گا لیکن I think 49 seats جو ہیں وہ طریقہ انصاب نے اس وقت حاصل کی ہیں اور important یہ چیز ہے کہ آزاد امیدواروں نے بھی بہت زیادہ سیٹیں حاصل کی یہ چیز پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے کیا وجہ ہے کہ party اس کا کیا مطلب ہے کہ آزاد امیدواروں نے جب آپ کہتی ہیں کہ اس پہ غور کرنا ضروری ہے آپ ایک اشارہ کر رہی ہیں کسی طرف اس کا کیا مطلب ہے کہ آزاد امیدواروں نے اگر اتنی زیادہ لیں ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے دیکھئے مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوکل گورمنٹ کی الیکشن ہوتی ہے کیونکہ ایک اس کی جو ڈانیمیکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک تو انکمبنٹ گورمنٹ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جو بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور جو بندہ ووٹ دینے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ لوکل سطح کی اوپر اس نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی حکومتی پارٹی کو اگر ووٹ دیا جائے تو اسی کا فائدہ ہوگا آپوزیشن والوں کو دیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا اور پھر آپ اگر آپ دیکھئے تو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اٹس پرسنالیٹی بیسٹ کوئی بندہ جو اپنے علاقے کے اندر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ پارٹیوں کی اوپر پرفر کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو ووٹ دینے کے لیے جو وہاں کے لوگوں کا لوکل لوگوں کے لیے ان کے لیے کوئی کار خیر کا کام کرتا ہے کوئی ان کی بہتری کے لیے کرتا ہے depending on lot on personalities تو the dynamics جو آپ جس کی بات ہم ڈاکس صاحب کر رہے ہیں اس کی بالکل ناشنل الیکشن کے ساتھ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے میں بالکل جعوید صاحب میاں جعوید صاحب کی بات پر اگری نہیں کرتی کہ it reflects the national election no it doesn't میرا خیال میں ہے کہ اس وقت جو دو پارٹیاں لڑی ہیں election as party based election پہ اس پہ تحریکی انصاف is doing very well اگر incumbent government ہو اور جس طرح ہم سیٹیں نکال رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو اسلام آباد کا result تھا جس طرح کہ election commission بھی ان کی police بھی ان کی سارے بندے ان کے اس کے باوجود اگر ہم سیٹیں نکال لیں تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی performance جا رہی ہے and by the end لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد اس کو آپ کیسے explain کریں گی کہ جب خیبر پختونخہ کے مضیاتی انتخابات وہ تو خیر local government کے انتخابات تھے وہاں پر تحریک انصاف صوبائی حکومت بھی تھی لیکن اس طرح سے واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکی جس طرح سے people's party اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں حاصل کر رہے ہیں وہاں تو عادی سے بھی کب رشستیں آپ لوگوں نے جیتی ہیں وہاں الیکشن کے اندر پولیس نے کوئی کام نہیں کیا تھا it was an independent thing اس کے اندر پولیس کی کوئی interference نہیں تھی اس لیے کوئی وہ government کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے government کا اس کے اوپر کوئی influence نہیں تھا تو election کے result اس طرح کے آئے اور ہم نے قبول کیے بلکہ ان کے اتجاز اور اتراز میں تو ہم نے دوبارہ کہا آپ دوبارہ election کروا لیجئے مقصد یہ ہے کہ آپ کو clearly یہ نظر آنا چاہیے کہ جہاں incumbent government interfere نہیں کرے گی election میں وہاں لوگوں کا result is going to be different جہاں interference ہوگی وہاں آپ کے سامنے اسی طرح کے result آئیں گے آپ مجھے خود بتا دیجئے ڈاکس صاحبہ ڈاکس صاحب کے کیا باقی people's party کے جو حالات ہیں سندھ میں اور وہاں کراچی میں اور mqm کے جو حالات کراچی میں ہیں اس وقت is it really based on their performance is it really based on their performance no it is not basically there is so much government interference اب مجھے ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کی طرف جانے دیجئے لیکن ایک بات تو میاں جاوید لطیف صاحب ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ performance کا مطلب اگر performance ہوتی تو پھر سندھ کے اندر ظاہر ہے اس قسم کے نتائج نہ آتے performance نہیں ہے طاقت کا ایک element ہے اور اگر آپ کے پاس صوبائی حکومت ہو incumbent ہو پولیس آپ کی ہو انتظامیہ آپ کی ہو تو اور پھر لوگ بھی یہ سوچتے ہیں voter بھی سوچتا ہے vote manager بھی سوچتا ہے جو حلقے کے طاقتور اشخاص ہوتے ہیں ان کے پاس نہ health ہے نہ ان کے پاس revenue ہے نہ ان کے پاس education ہے ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو مشرف کے ناظمین کے پاس تھے تو ظاہر ہے کہ لوگ incumbent government ہی کو vote دیتے ہیں تو یاسمین راشد کے کہہ رہی ہیں کہ ان کے dynamic اس طرح سے place کیے گئے ہیں کہ لوگوں نے حکومتوں کو ہی سندھ اور پنجاب میں vote دینے ہیں because یہ لوگ elect ہو کے حکومت کی منشاہ اور مرضی کے بغیر اس کی مدد کے بغیر کچھ کر بھی نہیں سکتے بچارے دیکھیں ڈاکسا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اطراف کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سمیت دیگر جماعتیں بھی درون سندھ میں کمزور ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور people's party کے پاس electable لوگ ہیں باثر لوگ ہیں ایک یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں اس لیے وہ زیادہ elect ہوئے ہیں پھئی اگر بات یہ بات درست ہے اگر prefer انہوں نے کیا ہے مسلم لیگ نون کو کام کرنے والے لوگوں تو آپ اپنے جھانکے دیکھیں کہ کیا خامی ہے ایک سیکنڈ ڈاکسا پہ دوسری بات انہوں نے ایک اور کی ہے انہوں نے کہا کہ ازاد لوگ اتنی تعداد میں جیتے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے بھئی بات یہ ہے ڈاکسا پہ آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں بہت سی جگہوں پہ جہاں ایم پی ایم اینے کا اختلاف تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں کا وہاں ہم نے ہلکے اوپن کیے ہیں وہاں ایم پی ایم اینے نے دونوں نے مسلم لیگ نون کے لوگ آمنے سامنے لڑے ہیں الیکشن ہارنے والا بھی مسلم لیگ نون کا ہے جیتنے والا بھی مسلم لیگ نون کا ہے تیسری بات انہوں نے کہا خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ میں بھائی آپ کہتے ہیں کہ پولیس کا کوئی اثر نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیں وہاں کہ آپ کے جو وزراء تھے وہ پولنگ سٹیشنوں میں کیا کر رہے تھے بیلٹ بخت جو اٹھا کر بھاگ رہے تھے وہ کیا وزراء نہیں تھے کیا ان کا کوئی اثر نہیں تھا پولیس پہ پولیس وہاں کھڑی تھی اور میری بات سننے آج اللہ کا شکر ہے تیسرے فیز میں خدا کے کرم سے کوئی جانے نقصان نہیں آر یہ انتظامیاں کی میں کہتا ہوں مبارکباد کے مستحقے ہیں جنہوں نے بہتر الیکشن کروایا انتظامی حوالے سے دوسری بات ایک سیکنڈ ڈیکسن ایک سیکنڈ بھائی مجھے یہ بتائیں دو درجن سے زائد لوگ ایک دن میں قتل ہوئے آپ کہتے ہیں الیکشن کروایا ایک سیکنڈ جی خیبر پختونخواہ میں جس طرح کا آپ نے الیکشن کروایا یاسمین راشد کا جواب بکتا ہے یہ جیسا آپ نے خیبر پختونخواہ میں الیکشن کو کروایا اور جس کا آپ کریجل لینا چاہ رہے ہیں یاسمین راشد صاحب ایک سیکنڈ آپ کو میں جواب دینے دیتا ہوں حرون شیل صاحب خدا کو جان دینی ہے آپ نے کتنا جنرلائز کر دیا کہ جناب وہ وہاں سے ان کے وزراء ڈبے لے کے بھاگ رہے تھے ایک بھاگ رہا تھا اور اس کو پکڑ دیا گیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا نمبر وان ایک منٹ کافی نہیں ہوں ایک منٹ کافی نہیں ہوں ایسے نہ کریں نہیں نہیں دیکھیں آپ نے ایک اور بات کرتی دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کی انٹرفیرنس نہیں تھی پولیس نے اس کو پکڑا نہیں نہیں میڈیا نے دکھایا حرون شیل صاحب میڈیا نے دکھایا اور مجبوراً مجبوراً اس کو پکڑا گیا چار چھے گھنٹے کے بعد اسی وقت نہیں پکڑا گیا وہ لے کے باگ گیا اس کے بعد بوسرے وزیر نے جو کچھ کیا اچھا بہت رانہ مجھو تو چار چھے سال کے بعد نہیں پکڑا جا سکتا میری بات سن لیں آپ پارٹی تو نہیں ہے میری بات سن لیں آپ نے اپنا نیپسٹ دیا میں پارٹی نہیں ہوں آپ کی تنجیم بہتر ہے دیکھئے آپ کے پاس زیادہ مچور لوگ ہیں تجربہ زیادہ ہے کام کرنے والے زیادہ ہیں یہ تینوں باتیں آپ کی صحیح ہیں لیکن میں پارٹی نہیں ہوں میں نے کہا یہ نالائق ہیں نہ ان کے عددار نالائق ہیں ان کے امیدوار نالائق ہیں میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں اس میں ہمارا کیا قصورت ہے یہ ساتھا کی قصورت ہے حرون صاحب پولیس کی انٹرپیرنس نہیں ہے جو کچھ میاں جاویل لطیف صاحب نے کہا اس میں یاسمین راشد صاحب کا صاحبہ کا جواب بنتا ہے جی ڈاکٹر صاحبہ جو بات جاویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے یہ جن قتل و غارت کی بات کر رہے ہیں اصل ایکسپیرمنٹ تو الیکشن کمیشن نے کیا وہاں خیبر پختون خواہ کے اندر بجائے فیز ڈاؤٹ جبکہ الیکشن was a difficult process ان کو پتا تھا انہوں نے وہاں ایک ہی فیز میں جب الیکشن کیا اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ بات رپورٹ کے اندر آئی ہے بار بار کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن ہوئی لڑائی جھگڑے شروع ہوئے لوگوں نے ڈیلے کی وجہ سے سوچا کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے ایک سیکنڈ جی آپ پہر ہی نہیں بات تو سننیجے آپ کیا کرتے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے آپ نے اپنا موقف دے دیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بات تو مکمل کرنے دی مقصد یہ تھا کہ وہاں الیکشن پورے خیبت پختونخواہ کے اندر جو بیلٹ پیپرز تھے ان کی دوسری طرح کی کنفیگریشن تھی ایک بندے کو تقریباً دس منٹ لگ رہے تھے اس کی وجہ سے یہ بات میں ساری رپورٹ آئی ہے اسی ایک وجہ سے آپ لوگوں نے تین فین فیزز میں کی ہیں یہاں بھی اور سندھ میں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قتل و غارت نہیں ہوا آپ کی الیکشن کے اندر ابھی تو پچھلی الیکشن کے ابھی جو ہم لوگوں کی ایف آئی آرہے ہیں بھگتن جو بچارے ہمارے ورکر مارے گئے اس کے بارے میں کیا خیالہ آپ کا جو پنجاب میں لوگ مارے گئے بلکل نہیں ہیسا ہوا جی بلکل کمالہ حد کرتے ہیں آپ ایک کا دکہ جو واقعات ہوئے ہیں سندھ میں بارہ لوگ ایک دن میں مارے گئے یہاں بھی تین چار لوگ مارے گئے آج بھی ایک آج بھی چارہ جانب آق ہوا ہے ڈاک صاحب اگر اجازت دیں یہ جاویلتی صاحب نے جو بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں جی ارشاد آلے صاحب جی پلیز پلیز کوئے آزاد امیدوار کیوں زیادہ جیت رہے ہیں اصل میں سیاسی جماعتوں نے جب نظریاتی سیاست کو خیر بات کہہ دیا الیکٹیبلز پر ان کا انحصار بڑھ گیا تو طاقتور امیدواروں نے یہ سوچا کہ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ان سیاسی جماعتوں کی ہم اپنے زور بازو پر الیکشن جیتیں گے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوپن ہلکے چھوڑے بھئی جماعتی بنیادوں پر اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور ایک جماعت کا وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے یا اس کا رشتدار جو ہے وہ ڈسپلن میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو نکالیں بجائے اس کے ایک ہلکہ اوپن چھوڑ دیں ہلکہ اوپن چھوڑنے کا بطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بجائے اپنا ڈسپلن قائم کرنے کے الیکٹیبلز کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے طاقتور کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اسی کی وجہ سے آزاد بھی زیادہ جیتے ہیں لاسٹ کومنٹ ذرا لے لیں آمیر زیاد صاحب کا اس پورے سیگمنٹ میں وہ پارٹسپیٹ نہیں کر سکے آمیر لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا محید میں صرف یہ کہوں گا پی ٹی آئے کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہے پی ٹی آئے ابھی تک ایک فین کلپ کی طرح ہیں اور اس کا جو ارگنزیشنل تنظیمی دھانچہ ہے کمزکم سندھ و کراچی میں وہ بہت کمزور ہے عمران خان صاحب آتے ہیں لیکن وہ ایک ہوتا ہے جم کے بیٹھنا پارٹی کو ارگنائز کرنا ورکر کو ٹرین کرنا یہ چیزیں جو ہیں اس میں ابھی ایک کمی ہے بہت زیادہ اور اس کا جو ایڈوانٹیج جاتا ہے ظاہر ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کا جو کیڈر ہے بہت ہی ارگنائز ہے اچھا اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو ہم ساتھ ملا کر اپنی اس کمزوری کو کمی کو دور کر لیں گے لیکن غالباً وہ چیز بھی اتنا زیادہ ان کو آگے نہ لے کے جا سکے کیونکہ دونوں کا اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ کنزرویٹیو ہے اور پی ٹی آئی سوشلی لبرل پولٹیکل پارٹی ہے تو میرے خان میں یہ چیز بھی افیکٹ کرے گی بلدیاتی انتخابات کمز کم سنگ کی حد تک میں اگر بات کروں تو یہ ہوگا جی میں اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں بہت شکریہ جی آخری کومنٹ کر دیجئے بس میرا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے ڈاکٹر سارا بہت ہی کوکلی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آمیر بھائی کس کے وہ ارگنائزنگ دھانچے کی اوپر امپریس ہو رہے ہیں ایمکیو ایم کا دھانچہ بہت مضبوط ہے میں نے سمجھا تھا پیپلز پارٹی کی بات یہ کریں گے پیپلز پارٹی کی کیا ارگنائزیشن جو آج کل زرداری صاحب کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہوتی پارٹی کی ارگنائزیشن ہر جگہ ہے پارٹی کے اپنے آفیس بیررز ہیں اور وہ آفیس بیررز آرگنائز کر رہے ہیں اگر ہم الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان بی آر پارٹیسپیٹنگ ان الیکشن چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جب بھی زمنی الیکشن ہوئے تو دیٹ انڈیکیٹس کہ پارٹی آرگنائزد ہے اس لیے میرا خیال ہے پیپل پارٹی کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کا تو بندہ ہی آپ کو انہیں نظر آتا جو حالات ہیں آپ کراچی سے بہار نہیں نکل پا رہے اور تو کہیں پیپل پارٹی نظر ہی نہیں آرہی اگر نظر آرہی ہے تو وہاں نظر آرہی ہے جہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور الیکشن کمیشن بھی انہی کی اپنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں الیکشن لڑیں گے کیونکہ ادھرزارون پلئی دکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ حاروم رشید صاحب کا بھی جناب ارشاد آریف صاحب کا بھی میا جاوید لطیف صاحب کا بھی آمیر زیاد صاحب کا اور اسی طرح میا محمود رشید صاحب کا جو پہلے پارٹ میں ہمارے ساتھ تھے سب کا شکریہ ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی بہت زیادہ کوئی کلیر پکچر جو ہے نتائج کی ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن ساتھی ایک ٹرنڈ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بلکل این متوقع ہے کہ جہاں جہاں انکمبنٹ گارورنٹس ہیں جہاں جہاں ان کے سٹرونگ ہولڈز ہیں وہاں وہ جماعتیں کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہیں کوئی چیلنج جو ہے وہ ایکزسٹ نہیں کرتا یہاں پہ ایک خصوصی ٹرنسمیشن ختم ہوتی ہے ہم ٹرنسمیشن کو اب نیوز کے حوالے کرتے ہیں کل انشاءاللہ آٹھ بجے آپ سے اپنے پروگرام میں ملاقات ہوگی